سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کے مخصوص پروگرام تمہیں آپ کا خیر مقدم ہے جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گررڈ فرینڈ ایک گھناؤنا رشتہ دنیا میں عورت کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑتے ہیں وہ مقدس اور پاکیزہ ہوتے ہیں قابل احترام ہوتے ہیں جیسے ماں بہن بیٹی بیوی یہ سارے ہی رشتے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں لیکن افسوس کی کچھ مارڈرن اور روشن خیال لوگوں نے ایک نہایت ہی گھناؤنا رشتہ عورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور وہ ہے گررڈ فرینڈ کا رشتہ حالانکہ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے یہ سراسر فہاشی ہے اور بے حیائی کو فروغ دینے والی بات ہے اور اس گررڈ فرینڈ اور بائی فرینڈ کے اس بےہودہ کھیل میں نقصان ہمیشہ عورت کے ہی ہوتا ہے اس لئے کہ ہمارے وہاں جو مسئل مشہور ہے نا کہ تربوزہ چاہے چھوری پہ گرے یا چھوری تربوزہ پہ گرے کٹنا تربوزے کوئی ہے نقصان عورت کے ہی ہوتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی لڑکا اپنی گررڈ فرینڈ سے شادی کر بھی لیتا ہے تو ہمیشہ وہ اس کی نگاہ میں ایک حقیر اور ظلیل شہرے کی ہے اور اگر رشتہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لئے اس کے ماتھے پر ایک دھبا اکداغ لگ جاتا ہے میرا مشورہ یہ ہے لڑکیوں کو کہ وہ آباش لڑکوں کے دامے فریب میں نہ آئیں ان کے جال میں نہ آئیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فیس بوک وارٹ ساپ انشٹا گرام پہ اس طرح کے لڑکے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور بہت ساری لڑکیوں کو دامے فریب میں فنسا کر کے ان کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر اسے اپنی شریکہ حیات بنا لے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے شریکہ حیات بنانا ہوتا ہے کسی کو اپنی بیوی بنانا ہوتا ہے وہ اگلے دروازے سے آتا ہے بیک ڈور سے نہیں آتا ہے وہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجتا ہے عزت کے ساتھ اس کا رشتہ ماتتا ہے وہ پارکوں اور ہوتلوں میں نہیں گھوماتا ہے وہ اپنی بیوی بنا کر کے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہے اس لیے اس طرح کے اس گھناؤنے کھیل سے لڑکیوں کو بہت دور رہنا چاہیے ورنہ سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا سور مائدہ میں اللہ جللہ شاہد فرماتے ہیں مومنوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں بشرت ہے کہ تم ان کا حق مہر بھلائی کے ساتھ ادا کر دو محسینین اور تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہے غیر مسافحین علانیہ زناکاری کا نہیں ہے ولا متخذی اخدان اور نہیں تم انہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہو ماشوقہ بنانا چاہتے ہو خدن عربی زبان میں صدیخہ یا ماشوقہ کو کہتے ہیں دوست اور ساتھی کو کہتے ہیں زمان جہاہلیت میں لوگ علانیہ زنا کرتے تھے اور پوشیدہ کچھ عورتوں کو رکھتے تھے جنہیں داشتہ کہا جاتا ہے یا رکھیل ہماری زبان میں اور ان کے ساتھ وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری شریعت میں کسی کو ماشوقہ بنانا کسی لڑکی کو اپنا دوست بنانا اور اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہے حضرت مرسد ابن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر کے مدینہ لاتے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان جاہلیت میں ان کی ایک صدیقہ تھی ایک مشوقہ تھی ایک زانیہ عورت تھی اس کا نام تھا عناق اس سے ان کی دوستی تھی ایک بار وہ مکہ جاتے ہیں اور ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں چاندنی رات ہوتی ہے عناق آتی اور انہیں پہچان جاتی اور کہتی ہے مرسد کہتے ہیں ہاں کہتی ہے آہلن و سہلن مرحبا آئیہ آج رات ہمارے گھر میں خیام کیجئے حضرت مرسد ابن ابی مرسد کہتے ہیں اسلام نے زناکاری کو حرام قرار دے دیا میں مسلمان ہو چکا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں عناق سے شادی کرنا چاہتا آپ نے فرمایا آپ چھپ رہے یہاں تک کہ قرآن کریم کی جب آیت اترتی ہے اَزْزَانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمِشْرِقَا کہ جو زانی ہوتا ہے وہ زانیہ اور مشرکہ سے شادی کرتا ہے وَزْزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيَنَا وَمِشْرِقَ اور زانیہ عورت سے وہی شادی کرتا ہے جو زانی اور مشرک ہوتا ہے وَحُرِّ مَا ذَلِقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ مومنوں کے لئے حرام قرار دے دی گئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتِ مرسس سے کہا اس عورت سے نکاح مت کرو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس طرح کا تعلق ناجائز تصور کیا جاتا ہے اور یہ فحاشی کا دروازہ کھولتا ہے اس لئے بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے عوباش لڑکوں ادا میں فریب میں نہ آئیں اور اپنی افت و عصمت کی حفاظت فرمائیں